لاہور میوزیم اصل میں موجودہ ٹولنٹن مارکٹ کی جگہ پر ایک ہزار آٹھ سو پیسٹھ شیاست میں قائم کیا گیا تھا ایک حال جو ایک ہزار آٹھ سو چٹھ کی پنجاب نمائش کے لیے بنایا گیا تھا موجودہ عمارت ایک ہزار آٹھ سو ستاسی میں ملکہ وکٹوریا کی گولڈن جبلی کی آدھگار کے طور پر تعمیر کی گئی تھی اور اس موقع پر ایک اکٹھے کیے گئے خصوصی عوامی فنڈ کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی تھی نئے میوزیم کا سنگ بنیاد تین فروری ایک ہزار آٹھ سو نووے کو شہزادہ البرت وکٹر دیوک آف کلیرنس ملکہ وکٹوریا کی پوتے نے رکھا تھا ایک ہزار آٹھ سو چورانوے میں اس کی تکمیل پر میوزیم کا پورا مجموعہ موجودہ عمارت کو اس کے نئے نام کے ساتھ جبلی میوزیم میں منتقل کر دیا گیا میوزیم کا مجموعہ ایک ہزار آٹھ سو چورانوے میں لاہور کے برطانوی دور کے مرکز میں واقع دیمال میں اس کے موجودہ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا موجودہ عمارت بھائی رام سنگھ اور جان لاکھ ووڈ کیپلنگ نے ڈیزائن کی تھی دس روڈ یارڈ کیپلنگ کے والد جان لاکھ ووڈ کیپلنگ میوزیم کے پہلے کٹوہے میں سے ایک تھے اور ان کے بعد کے انسی تارام نے ان کی جگہ لے ایک ہزار نو سو آرٹالیس میں پنجاب کی تقسیم کے ایک حصے کے طور پر میوزیم کے نوادرات کو پاکستان اور ہندوستان کے نو تشکیل شدہ ممالک کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا اس میوزیم نے اپنے زخیرے کا تقریباً سات فیصد حصہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا باقی ہندوستان کو دے دیا گیا اور بلاخر چندی گھر کے گورنمنٹ میوزیم اور آرٹ گیلری میں رکھا گیا جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اجائب گھر کے سنہرے سال 1970 سے 1990 تک سمجھ جاتے ہیں جب اسکالر، ماہر آسار قدیمہ اور میوزیم کے ماہر ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار اس کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے اجائب گھر کے بارے میں کئی کتابیں لکھی اور ان کا دور بھی ایک ساتھ پورا ہوا کوریشی جو اس وقت میوزیم کے بورڈ آف گورنرس کے چیئرمین تھے اس کے بعد اجائب گھر کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی جس کی وجہ سے اس کی بحالی میں کوئی مدد نہیں مل 2005 میں لاہور میوزیم میں دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد زائرین ریجسٹرڈ ہوئے یہ 2016 میں کم ہو کر دو لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو چھتیس 2017 میں دو لاکھ چودہ ہزار چھتیس سو ستانوے لیکن 2018 میں بڑھ کر دو لاکھ ستائیس ہزار نو سو چورانوے ہو گئے یہ غیر ملکیوں میں پاکستان کا سب سے مقبول اجائب گھر تھا 2016 میں 2016 میں 2016 کا دورہ کیا گیا دورے یہ 2018 میں دوسرے نمبر پر گر گیا 3669 غیر ملکی زائرین کے ساتھ جس کی جگہ ٹیکسلا میوزیم نے لے لی میوزیم میں کانسی کے زمانے وادی سندھ کی تہزیب سے قرون وسطہ کے ہندو شاہی اور مغل دور تک کے آثار قدیمہ کے مواد کو دکھایا گیا ہے اس کے پاس پاکستان میں آثار قدیمہ، تاریخ، فنون لطیفہ، فنون لطیفہ، اپلائیڈ آرٹس، نسلیت اور دستکاری کے سب سے بڑے زخیرے میں سے ایک ہے اس میں ہی لنسٹک اور مغل سکھوں کا بھی وسی زخیرہ موجود ہے یہاں ایک فوٹو گیلری بھی ہے جو پاکستان کے ایک ازاد ریاست کے طور پر اُبھرنے کے لیے وقف ہے پاکستان مومنٹ گیلری میوزیم میں کئی یونانی بدھ مجسمیں، مغل اور پہاڑی پینٹنز نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں ایک 58,000 سے زیادہ نمونے اس کے مجموعے کا حصہ بتائے جاتے ہیں جن میں سے صرف 14,000 نمائش کے لیے ہیں تیرہ اس مجموعے میں وادی سندھ کی تہزیب، گندھارہ اور گرکوب کٹرین ادوار کے اہم آثار بھی شامل ہیں فاسٹنگ بدھا، گندھارہ دور سے تعلق رکھنے والا، اجائب گھروں میں سب سے زیادہ قیمتی اور مشہور اشیاء میں سے ایک ہے سکھوں کا مجموعہ 38,000 نایاب سکھوں پر مشتمل ہے بنین و انسان کا ارتکہ داخلی حال کی چھت میں دی ایولوشن آف میکانٹ کی خصوصیات ہے ایک بڑی دیوار 48 پینلز پر مشتمل ہے ہر ایک کی پیمائش 6 بائی 8 فٹ ہے اسے پاکستانی مصور ساتھ قین نے پینٹ کیا تھا جس نے اصل میں اسے 1973 میں مکمل کیا تھا موسم کی خرابی اور دیمک کے حملوں کے باعث دیوار کو کئی سالوں میں کافی نقصان پہنچا بحالی کا کام شروع کرنے کے لیے گورنر پنجاب نے 2008 میں گرانٹ کی منظوری دی تھی اسے 2010 میں ہٹا دیا گیا تھا جبکہ بحالی کا کام 2012 میں شروع ہوا تھا 2018 تک عزمہ عثمانی اور ممتاز حسین نے پینلز میں اسے سولہ کو بحال کیا تھا